ایک مرتبہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا عرض کرنے لگا کہ میں تحجد کی نماز پڑھنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں نیت بھی کرتا ہوں رات کو سونے سے پہلے وضو کے لیے پانی بھی تیار رکھ کے سوتا ہوں تاکہ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں فوراں وضو کر کے تحجد کے نفل ادا کرلوں لیکن پھر بھی میری آنکھیں نہیں کھلتی میں تحجد بڑی نہیں پاتا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں ہے کہ تجھے تیرے گناہوں نے باندھ رکھا ہے یعنی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ جب دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں اور غلط کام کرنے شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں اللہ پاک جلدہ شانو کی قربت سے محروم کر دیا جاتا ہے زیاری بات ہے یا تو آپ شیطان کی طرف ہو جائیں یا رحمان کی طرف ہو جائیں تو اگر سارا دن گناہ کرتے رہیں گے تو نماز تحجد کی توفیق نہیں ملے گی یہ نماز جو ہے نا یہ بےہائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے تو یہ فیلٹر ہے اگر تب برے کام کر رہے ہیں تو پھر برے کام آپ کو نماز سے روک دیں گے اگر آپ نماز پڑھیں تو نماز آپ کو برے کاموں سے روک دے گی یہی فیلٹر آپ روزانہ کی جو پانچ نماز ہیں اس پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو نماز پڑھنے کی طرف نہیں مل رہی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنے میں دیر نہ کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں ارض کریں کہ اللہ پاک میں اپنے سارے سارے جتنے بھی گناہیں بڑے چھوٹے زہری باطنی سارے گناہوں سے میں معافی مانگتا ہوں معاف فرما دیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے معاف فرما دیں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں مجھے نماز پڑھنے کی تفیق عطا فرما دیں مجھے عبادت کا شوک عطا فرما دیں اللہ پاک آپ کو تفیق عطا فرما دیں اگر نماز نہیں پڑھی جا رہی تو ہمارے عمال میں کوئی کہیں پہ غفلت ہو رہی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے ایسی ہی جو نماز تحجد ہے پہلے پانچ نمازیں پوری کریں گے اس کے بعد پانچ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز ہے تحجد کی نماز جو آدھی رات کا پھوٹ کے نیند قربان کر کے گرم بستر چھوڑ کے اور موبائل فون چھوڑ کے آپ بستر کو چھوڑ کے آپ جائے نماز پہ آ جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سائدہ ریز ہو جاتے ہیں تو یہ اس نماز کی بڑی زیادہ اہمیت ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تحجد کے وقت جو بھی آپ دعا مانگتے ہیں وہ لازمی قبول ہوتی ہے تو تحجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں اگر آپ کی جوب کی روٹین ایسی ہے سکول کولیج یونیورسٹی کی روٹین ایسی ہے کہ رات کو اٹھ کے دو نفل پڑھنے سے آپ کی نین دسٹرب ہو جائے گی سارے دین کا سکیجول جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو چلیں مہینے میں چند مرتبہ یہ ایسا کر لیں ویکنڈز پہ یہ ایسا کر لیں اگر مثال کے طور پہ آپ پانچ دن مصروف رہتے ہیں جس کے حلال کمارے ہیں عبادت کر رہے ہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں تو ہفتہ اتوار جب آپ کو چھٹی ہے تب تو آپ یہ روٹین فولو کر سکتے ہیں یعنی ویکنڈ پہ تو یہ روٹین فولو کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو زنگے میں اتنی آسان ہے اور اتنی اسباب اتا فرما دے کہ آپ نماز تحجد کے لئے آرام سے اٹھ کے نماز پڑھیں اور اس سے آپ کی باقی ساری ذمہ داریوں پہ کوئی فرق بھی نہ پڑھے اللہ پاک سے دعا مانگیں اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے توقل اللہ پہ کیا جاتا ہے لیکن توصل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر درمیان میں شامل کر لیا جائے وسیلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شامل کر لیا جائے تو بات بن جاتی ہے آپ اللہ پاک سے دعا کر سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رات کو اٹھ کے تیری بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں تجھے یاد کرنا چاہتا ہوں تو مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہی نماز تحجد کی توفیق اطاف فرما دے اللہ پاک آپ کو توفیق اطاف فرما دے گا آپ دعا کریں اللہ پاک دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اللہ تو پہلے چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے قریب آئیں تو جب آپ بھی اپنی طرح سے رضا مندی کا اظہار کر دیں گے تو انشاءاللہ توفیق ضرور مل جائے گی آپ اپنی نمازوں کی روٹین کو کیسے منیج کرتے ہیں آپ کومنٹس میں میرے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں جزاک اللہ خیر